مجلس اتحاد المسلمین آوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کو تجرید دیتی ہے صدر محترم عصد الدین صاحب اور فلور لیڈر اکبر الدین صاحب کی جانب سے جو حکومت کو پروپوزلز جاتے ہیں ان کو سکیمات کی شکل میں ہر حلقے میں مجلس کے ایمیل ایز اور کورپوریٹرز پہنچاتے ہیں اسی طرح کئی سکیم جیسے ویرو پینشن، اولڈ ایج پینشن، شادی مبارک، فیری ایمبرسمنٹ جیسے دیگر سکیمات کو راست آوام کے درمیان پہنچایا جاتا ہے ماساب ٹینک کے احمد نگر وارڈ میں مجلس کے کورپوریٹرز و ایمیل ای کی جانب سے کئی ترقیاتی کام کیے گئے ہیں روڈ، سویج، یو سی بی، پانی اور الیکٹرسیٹی کے علاوہ وارڈ ڈیولپمنٹ پلان جس کا انتقاب دو ہزار سولہ میں مجلس نے کیا تھا اس کے تحت اٹھائیس پروجیکٹ ابھی مکمل ہوئے ہیں اور کئی ابھی ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہیں خواتین کیلئے کیا جا رہا ہے ومن ایمپارمنٹ سینٹر احمد نگر میں اب تک چار ہزار سے زیادہ عورتوں اور بچیوں نے ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائن، کمپیوٹر کوز اور عربی و تجوید کی تعلیم حاصل کی ہے اور تو اور یہاں ٹیچر ٹریننگ اور سپوکن انگلش کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو پڑھائی اور جوب کے مطالعہ کاؤنسلنگ اور مدد دی جاتی ہے تاکہ ان میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا احتمال پیدا ہو سکے یوں تو بستی دوا خانی میں سبھی ایریا والوں کے لیے مفت علاج و دوائی فراہم کی جاتی ہے لیکن عورتوں کی صحت پر قاس توجہ دیتے ہوئے ہر مہینہ سو عورتوں کو ہیلتھ چیک اپ اور کاؤنسلنگ کی مدد دی جاتی ہے اسی طرح دوہزار سولہ سے اب تک یہاں کے پبلک ہیلتھ سینٹر کو مکمل طرح سے تبدیل کر دیا گیا ہے ایڈوکیشن کی سمت میں بھی اچھا کام کرتے ہوئے مجلس کی نمائندگی پر گورنٹ سکولز کے علاوہ احمد نگر سے ہر سال 21 پرائیوٹ سکولوں میں 192 بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ریسیڈنشل سکولز میں ہر سال 50 مائنورٹی سٹوڈنس فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سٹریٹ وینڈرز کی بہتری کے لیے کام عمل میں آئے ہیں جن میں انہیں کاروبار میں مدد ملے اور ان کی ترقی ہو سکے ایک دسمبر کو پتنگ کے نشان پر موہر لگا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں